اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میٹ نوٹس میں آپ کلاس 9، 10، 1st year اور 2nd year کی تمام اسائز کے سلویشن بتائے جائیں گے اس کے علاوہ ایسے لو بیس کوسٹن اور ان کے بھی سلویشن بتائے جائیں گے مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ اگل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی نوڈکیشن آپ کو مل سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں آج کی ویڈیو نائن کلاس کے سلویشن کے لیے ہے جہاں ہمیں ایک سائز 1.5 اور قرصہ نمبر 5 اور اس کا پارٹ 2 سولف کریں گے اس میں ہم نے یہی پتانا ہے کہ دونوں گیون میٹرسز ہیں یہ ایک دوسرے کا مٹیپلیکیٹیو انورس ہے یا نہیں ہے دونوں میٹرسز کو نام دے دیتے ہیں اے بھی وہ اپنی مٹیسے کوئی بھی دے سکتے ہیں یا بغیر نام دیئے بھی آپ اس کو سولف کر سکتے ہیں میں اس کو اے کا نام دے رہی ہوں تو اے کا سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ فائنڈ کریں گے کہ یہ سنگولر ہے یا نون سنگولر ہے تو یہ 1,2,2,3 تو 3,1,3 مائنس 2,2,4 تو یہ میرے پاس مائنس 1 آ جاتا ہے اب ہم ایڈ جوائنٹ آف اے فائنڈ کر لیتے ہیں جو کہ میرے پاس ہے ان دونوں کی ہم جگہ چینج کریں گے 3,1, مائنس 2 مائنس 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اے انورس کے لیے ہم ایڈ جوائنٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے مائنس 1 سے 3, مائنس 2 مائنس 2 اور 1 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے مائنس 1 کے ساتھ تو جو آنسر بنے گا وہ کیا بنے گا مائنس 3 2 2 مائنس 1 ٹھیک ہے تو یہ والا تو انورس یہ بن جاتا ہے اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ انورس یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اس کو بی کا نام دے دیتے ہیں اور ہم بی انورس فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے بی ڈیٹرمیننٹ فائنڈ کریں گے بی ڈیٹرمیننٹ میں مائنس 3 2 2 مائنس 1 تو یہ دیکھا جائے مائنس مائنس پلس 3 1 مائنس 2 مائنس 1 مائنس 2 مائنس 2 مائنس 3 دیوائیڈ بائی مائنس 1 تو ظاہر ہی بات سب مائنس سے ڈیوائیڈ ہوں گے تو مائنس کا سائن ختم ہو جائے گا تو 1 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 2 2 اور 3 آ جائے گا اس سے یہ ہمارا پروو ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے یہ دونوں میٹرسز ہیں یہ ایک دوسرے کا انورس ہیں تو یہ چیز ہماری پروو ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھا گئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ